اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم بیک ٹو کنسیپٹس آف زولوجی آج میں آپ کو کوکروچ کی بارے بتاؤں گی جو کہ فائلم آرثروپوڈا سے بیلونگ کرتا ہے اور اگر آپ نے فائلم آرثروپوڈا کے جنرل پلیکٹرز سے بارے میں جاننا ہے تو آپ کو میرا ایک لیکچور دیکھنا پڑے گا جس کا لینک میں ڈسکرپشن میں دے رہی ہوں تو کوکروچ جو ہے یہ فائلم آرثروپوڈا سے بیلونگ کرتے ہیں اور یہ انسیٹس ہیں جس کا موجود ہے ایک которых آرلام آرخنیڈا ف شائعہ شوید دولا ای intuitively بہت ڈسکس ٹھولوڈس یہ سپیشی جو ہے یہ بھی کاسمو پولیٹن ہے ہر جگہ پر موجود ہوتی ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کچھ کریکٹرز کیا ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کا حیبیٹ کیا ہے اور اس کے حیبیٹیٹ کیا ہے یہ کاسمو پولیٹن ہوتی ہے بہت سارے جگہوں میں بہت سارے ریجنز میں پائی جاتی ہے لیکن اس کے علاوہ اگر ہم اپنے گھروں میں دیکھیں تو یہ کہاں پہ ہوگی یہ کارنرز میں ٹھیک ہے کچنز میں اور جہاں کہیں بھی کوئی کھانے والی چیز اگر اس کو پڑی ہوئی مل جائے تو یہ وہاں پہ موجود ہوگی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو کوئی بھی ہولز وغیرہ ٹھیک ہے اور کوئی بھی سوراہ وغیرہ یا کہیں پہ فلور وغیرہ میں کوئی جگہ بنی ہوئی ہوئی ان کی چھپنے کی تو وہاں پہ بھی یہ چھپ جاتے ہیں اور موسیلی یہ ڈے ٹائم میں باہر نہیں نکلتے ہیں یہ نوکٹرنل ہوتے ہیں نوکٹرنل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ رات ٹائم باہر نکلتے ہیں اپنا کھانا تلاش کرنے کے بھی ٹھیک ہے اور اپنا کھانا وغیرہ تلاش کرتے ہیں اور کھاتے ہیں جبکہ دن ٹائم کیا ہوتا ہے کہ یہ چھپے رہتے ہیں دن ٹائم یہ باہر نہیں نکلتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کا جو ہے فیڈنگ ہیبٹ وہ کیا ہوتے ہیں یہ اومنی ورس ہوتے ہیں یہ ہر طرح کی چیز کھا لیتے ہیں چاہے وہ چکن ہو چاہے وہ ویجٹی بول ہو جو بھی چیز ہو یہ کھا جاتے ہیں اسی لئے ان کو کیا کہتے ہیں اومنی ورس پھر نیکس ان کے شیپ اور سائز ان کی جو شیپ ہے وہ کیسے ہوتے ہیں اس کا اندازہ اس ڈائیگرام سے دیکھے لگا سکتے ہیں کہ ان کی شیپ کیسے ہوتے ہیں 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 یہ ریڈش براؤن کلر کے ہوتے ہیں اور ڈاک براؤن کلر کی اوپر لائنگ ہوتے ہیں اور ان کی جو ڈاک براؤن کلر کی لائنگ ہوتے ہیں ان کی اپڈومن پر اس کی سائٹز پر ییلو کلر کی نیرو لائنز بھی ہوتے ہیں کچھ سپیشیز ہیں اور اگر دیکھا جائے تو یہ ڈاک ریڈش براؤن ہوتے ہیں نیکسٹ ان کا ایکزو سکیلٹن کیونکہ فائلم آرثرو پوڑا سے بلاؤن کرتے ہیں فائلم آرثرو پوڑا کا مین کاریکٹر ہے کہ ان میں ایکزو سکیلٹن ہوتے ہیں اور ایکزو سکیلٹن جو ہے وہ کائٹن سے ملکہ بناہتا ہیں اور ان کی باڈی کو پروجیل کرنے کے لئے یہ ایکزو اسکیلٹن ہوتا ہے کچھ اس کیоры کی جائے پوریٹکٹ کرتے ہیں میں فرش رسول کرتے ہیں ان کا فینکشہ یہ ہی ہوتا ہے کہ پئراؤن تکر فائمیں ہیں ایک سیکلورائٹ موجد ہوتے ہیں ایسے ہی change سکیلٹن نیرو سے کورڑ ہے ہر سگمٹ جو ہر پارڈting جو الگ الگ سیکلرائٹ سے ملکے بنا ہوتا ہے جو دو سیکلرائٹ ہو رہا ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں آرٹیکیولر میمبرین ہوتے ہیں ا ہے کہ یہاں پہ جو ایک سکیلٹیں اسکلٹن ہوگا وہ مس انزل پہ گیا جو یہاں پہ ہوگا اور دوسرا سکرلائٹ ہوگا اور دونوں آپس میں کس کے تھروں جڑے ہوں گے آرٹیکیولر ممبرین کے تھروں تو یہ تھا ان کا exoskeleton پھر نیکس میں دریشن آف باڈی کیسے ہوتی ہے ان کے اگر ہم باڈی کو دیکھیں تو یہ میلی تھری پارٹس میں ڈیوائیڈ ہو رہی ہوتی ہے تھری پارٹس سے مل کے بنی ہوتی ہے پرسٹ ون کیا ہوگا اس کا ہےڈ ہوگا سیکنڈ نمبر پہ اس کا تھوریکس ہوگا اور تھرڈ نمبر پہ اس کا کیا ہوگا ابڈومن ہوگا میلی تھری پارٹس سے مل کے کاکلوج کی باڈی بنی ہوتی ہے تو اس کا جو ہیڈ ہے وہ most anterior sight پہ موجود ہوتا ہے اور جو اس کی پوری باڈی ہے اس سے یہ نائنٹی کے اینگل پہ موجود ہوتا ہے напیwhen mankind نائنٹی کے اینگل بنی ہوتا ہے اس کا ہیڈ ہوتا ہے اور اس سائد پہ اس کی کیا ہوگی ہے اس کی باڈی ہوتا ہے اور ہیڈ کے بیک سائد پہgers تھو Gender تھوڑیکس ہوتا ہے ایک نیک کے ساتھ دھروب نیک یا پھر اس کو سرویکس بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ساتھ نیک بہت نیرو ہوتی ہے اور شاد ہوتی ہے تھوڑیکس کے بعد اس میں ابڈومن ہوتی ہے ابڈومن بہت سارے سیگمنٹ سے ملکے بھی ہوتی ہے اس میں موسیلی 10 سیگمنٹ ہوتے ہیں ٹینتھ جو ہے وہ لازٹ فالا ترگم بنا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے میلی اس میں نائن سیگمنٹ جو ہے وہ ارینج ہوتے ہیں ابڈومن میں ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں ونگز بھی ہوتے ہیں فار ونگ ہوں گے ہنڈ ونگ ہوں گے ٹھیک ہے اور ان میں جو ہے وہ تھری پیر آف لیکس ہوتے ہیں انسیکٹس کا مین کریکٹر ہی یہ ہوتا ہے کہ ان میں تھری لیکس موجود ہوتی ہیں اگر آپ کو کہیں پہ بھی کوئی مارکا ہے جیے کہ انسیکٹ لائک آپ کو لگ رہا ہو تو آپ نے سب سے پہلے اس کی اس لیکس تیکھنے منظوری set تو سکسٹ میں مطلب ہے کہ وہ متعلق ہے اور اس کے اضافہ تمہیں اس کے ارشائی بھی موجود ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ان پر انٹینہ بھی موجود ہوتے ہیں اور یہ جو انٹینہ ہوتے ہیں یہ بھی سنسری نیچر ہوتے ہیں چیزوں کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے یہ یوز ہو رہے ہوتے ہیں اس ڈائیگرام کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں کون کون سے پارٹس ہیں تو سب سے پہلا جو پارٹ ہے یہ ہیڈ ہے ہیڈ سب سے انٹیریر سائٹ پر موجود ہوگا جو کہ ریکٹینگلر ان شیف ہوگا اور ایٹ نائنٹی ڈگریز اینگل کے کنیکٹڈ ہوگا باقی باڈی کے ساتھ اور اس کے علاوہ اس پہ سنسری اورگنز موجود ہوں گے ہیڈ پہ ہی وہ کون کون سے ہوں گے آئیس ہوں گی انٹینہ ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس میں برین بھی موجود ہوتا ہے برین کی علاوہ ان میں گنگلیاز موجود ہوتے ہیں جو کہ سنسری جو فنکشن ہے اس کا رول پیل کر رہے ہیں پھر نیکس اس میں تھوڑکس آ جائے گی اور کیونکہ اس میں ایگزو سکیلٹن موجود ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ سٹرکچر ہے یہ کور کر رہا ہوتا ہے تھوڑکس والے پارٹ کو یہ ایگزو سکیلٹن کا پارٹ ہے اور اس کو کہیں گے ہم پرونوٹم کہیں گے اور پھر یہاں پہ تھوڑکس ہوگی تھوڑکس میں ہم کیا دیکھتے ہیں پرو تھوڑکس میزو تھوڑکس میٹا تھوڑکس اور پھر اس کے بعد یہاں پہ آجاتے ہیں ابڈومن اور جو ایگزو ننظری بہت سرے سیگمنٹ سے ملکے بنا ہوتا ہے اور اس کے الالوہ اس کے جو ل میللے جے ایڑس ہیں یہ میں سک스 لیگز ہوتی ہیں ٹری ایک سائیڈ پھ ہے اور ٹرے ایک سائیڈ پھئے اس کے علاوہ اس میں فار مینگ neuen اور ہینڈم مسگر umm useful اور پھر یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اینڈ پہ اس کا ترگم کیا کاریقی کیا دنگی ہے ٹین اس کے لیڈ پر آجاتے ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں ہم نیکسٹ لیکچز میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے اور یہ سارے فنکشنوں کو ایک ایک کر کے وہ ڈیٹیل سے دیکھیں گے